مددے انتظار کرم تستمن عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگیردہ بے بلا افتاد کشتی زیفانو شکستاراتو پشتی بحق خاج عثمان حارون مدد کن یا مہین الدین چشتی ممبر پر رونق افروز زویل احترام زویل احتشام باصفہ علماء اکرام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتہائی احترام وعقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیسے بے قسان چارہ سازے درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی سروت شہر یار عرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرہ کے دولہ نوشے بجم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لا مکہ وجہ کنفکاں در اللہ المقنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اسویاء مطلع ہر سعادت مقتہ ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ و وارک و سلما کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ اور بلند آواز سے عشق و مستی میں جھوم کر پڑھیں السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلک وآسحابکا یا نور اللہ صل اللہ تعالی علیکہ وسلم پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں رخصت قافلہ کا شور گھش سے ہمیں اٹھائیں کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا نازے دوا اٹھائیں کیوں جس کو ہو درد کا مزا نازے دوا اٹھائیں کیوں اور ہے تو رضا نراستم جرموں پہ گر لجائیں ہم جرموں پہ گر لجائیں ہم کوئی بجائے سوزے غم سازے طرب بجائے کیوں آج کی یہ محفل تحفظِ ناموسِ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اور اصلاحِ اقائد و عامال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے یقیناً آپ سب لوگ انتظامیاں دار العلوم کے ذمہ دار اور ہمارے یہ باصفہ زویل احترام مولمائے کرام اور آپ سب لائقِ صد تحسین اور قابلِ مبارک بات ہیں کہ آپ نے اتنی خوبصورت محفل سجائی آپ نے مجھ سے پیشتر ہماری جماعت کے بڑے عظیم عالم دین سے بڑا خوبصورت سے خطاب سمات کیا ہوگا اور میرے بعد بھی انشاءاللہ توارک وطالعہ آپ کی بلاہ امیر سنی دعوت اسلامی ہمارے قائد ہمارے امیر عالمی شورت یافتہ خطیب انشاءاللہ تھوڑی دیر میں حضرت تشریف لائیں گے ان کا خطاب بھی سماد کرنے کی سعادت حاصل کریں گے ان دونوں خطاب کے درمیان ایک کڑی کی حیثیت سے جو ہے جیسے دو سونے کی کڑیوں کو جوڑنے کے لیے کوئی تامے یا پیتل کا تار باریک سا لگا دیا جاتا ہے میری گفتگو کی حیثیت بیسا ایسے ہی ہے تھوڑی دیر آپ سماد کر لیں اس وقت جنہاللہ سے دو چار ہے وہ میری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں یقیناً ٹی وی چینل بھی رونا رو رہے ہیں واتس ایپ کے لکھانی بھی اور جو محررین ہیں وہ بھی رونا رو رہے ہیں مرسیہ لکھنے والے مرسیہ لکھ رہے ہیں تازیت کرنے والے تازیت کر رہے ہیں آنسو بہانے والے آنسو بہان رہے ہیں مسلم امہ جنہاللہ سے دو چار ہے وہ سب کو پتا ہے میں ان کا کوئی ذکر کرنے کی بجائے آج ہم یہ بات گفتگو کریں گے آپ کے سامنے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی مسلمانوں کو اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی مسلمانوں پر اللہ کی مدد کا نزول کیوں نہیں ہوتا آج پوری دنیا کے اندر جتنے حالات مسلمانوں کے خراب ہیں دنیا کے کسی قوم کے ایسے حالات نہیں ہیں یاد رکھیں ہر جگہ حکومتیں نہیں ستا رہی ہیں لیکن مسائل ہر جگہ موجود ہیں کہیں پر مسلمان روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہا ہے کہیں پر مسلمان گربت کی چکی میں پس رہا ہے کہیں پر مسلمانوں کی بیٹیوں کی آبو لوٹی جا رہی ہے کہیں پر مسلمان نوجوانوں کے لاشے بے گورو کفن تڑپ رہے ہیں کہیں پر مسلمانوں کی مسجدوں کو گندی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے کہیں پر مسلمانوں کے گھروں کو زمین بوس کیا جا رہا ہے کہیں پر پڑھنے لکھنے والے مسلم بچوں کو نشک آدھی بنایا جا رہا ہے کئی پر ہماری بیٹیوں کو بھگانے کے پلان کیے جا رہے ہیں کئی پر ہماری بیٹیوں کے شکم میں غیروں کے بچوں کو جو ہے وہ ڈالنے کی ناپاک سازش اور کوشش کی جا رہی ہے کئی پر حالات ایسے ہیں کئی پر حال یہ ہے معاشی طور پر ایک بڑا بہران ہے جس کی چکی کے اندر لوگ پیس رہے ہیں یاد رکھیں ہر مسلمان وہ چھوٹا ہو یا بڑا نوجوان ہو یا بچہ بڑا ہو یا سنجیدہ انسان ہو یا غیر سنجیدہ انسان ہو عالم ہو یا انپڑ ہو سب آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں خدا کی رحمت کا انتظار کر رہے ہیں اور لوگ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی مسجدیں گرہ گرائی جا رہی ہے اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی بیٹیوں کی آبرویں لٹ رہی ہے اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی اللہ اکبر نوجوانوں کے لاشے بے گورو کفنسسیاں لے رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی بیٹیوں کی آبرو لٹ رہی ہے اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی مسلمان روٹی کے ٹکڑے وہ ترس رہا ہے اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی فلسطین کی عرض مقدس پر ہر وقت مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی سب کو انتظار اللہ کی مدد کا انسان بار بار آسمان کی طرف نکا اٹھا کر منتظر ہے اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی کیا اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کیوں نہیں کرتا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد تو کی تھی ہمارے علماء نے تو بتایا ہمارے بزرگوں نے تو بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب نعر نمرود میں ڈالا گیا تو اللہ اکبر نمرود ہار گیا ابراہیم جیت گئے نارے نمرود ان پر گلزان ہو گئی جب ابراہیم کی مدد کی ہے تو وہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا جناب اسماعیل کی گردن پر چھوڑی آئی چھوڑی شکست کھا گئی اسماعیل کا غلط جیت گیا اسماعیل علیہ السلام پر اللہ کی مدد آئی اور دنبہ فدیہ کے طور پر زباہ ہو گیا اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی مدد کی وہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا اللہ ہو اکبر کوئی کہتا ہے جناب ایوب علیہ السلام اتنے بیمار ہوئے کہ دوست ساتھ چھوڑ گئے ساتھی ساتھ چھوڑ گئے اقربہ ساتھ چھوڑ گئے رشتے دار ساتھ چھوڑ گئے اور اللہ ہو اکبر جب جسم پر آب لے پڑ گئے تو اللہ کی مدد یوں آئی کہ قدرت نے فرمایا ایوب میرے پیارے ایوب زمین پر اپنا پیر مارو اس سے پانی کا چشمہ نکلے گا اس سے نہالو اور پانی پیلو اور تم شفایاب ہو جاؤ گے اور حضرت ایوب شفایاب ہو گئے بغیر کسی دوا کے بغیر کسی جڑی پوٹی کے خود کے قدموں کی ٹھوکر سے نکلنے والے چشمے سے اللہ کی یوں مدد آئی کہ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو شفاہ اتا فرما دی ایوب کی مدد کی ہماری مدد کیوں نہیں آتی ہم پر مدد کیوں نہیں آتی جناب یوسف علیہ السلام مصر کے قید کھانے میں رکھے گئے دس سال تک کم ہو بیش مصر کے قید کھانے میں رہے اور اس کے بعد میں یوسف پر یوں مدد آئی کہ مصر کی جیل سے نکال کر کے یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا اللہ ہو اکبر یوسف کی مدد کی ہماری مدد کیوں نہیں آتی جناب موسیٰ اور ان کی قوم کی یوں مدد کی کہ اللہ ہو اکبر جب دریہ پر آگئے موسیٰ اور ان کی قوم تو حضرت موسیٰ کے لئے اور ان کی قوم کے لئے راستے پیدا کر دیئے دریہ کے اندر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی مدد کی ہم پر مدد کیوں نہیں آتی یاد رکھنا ایسے ماحول میں کچھ نوجوان یہ بھی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا اس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں کیا یہ مدد کے واقعات کوئی گڑے ہوئے کسی خطیب کے قصے تو نہیں یہ وائزین کی کہانیاں تو نہیں کیا انہوں نے ہمیں تھپکیاں دی ہیں کہ اللہ مدد کرتا ہے اللہ مدد کرتا ہے جب ابراہیم کی مدد کی تو ہم پر کیوں نہیں جب یوسف کی مدد کی تو ہم پر کیوں نہیں جب موسیٰ کی مدد کی تو ہم پر کیوں نہیں جب رسول اللہ کی اصحاب کی مدد بدر میں ہزاروں فرشتوں کو بھیج کر کی تو ہماری مدد کیوں نہیں اہود میں فرشتوں کو بھیج کر مدد کی تو ہماری مدد کیوں نہیں ہنین میں مدد نازل کی ہماری مدد کیوں نہیں اس طریقے سے انسان سوچتا ہے یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں میرا اللہ اللہ اکبر اس کی شان یہ ہے کہ جیسے وہ کل مدد کرنے پہ قادر تھا ویسے وہ آج بھی مدد کرنے پہ قادر ہے ہم کسی لنگڑے لولے اندھے بیرے مٹی اور پتھر کے خدا کی عبادت نہیں کرتے ہم اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جس کے بندے کی طاقت یہ ہے کہ وہ اشارہ کرتے تو جانٹ ٹکڑے ہو جائے جب اس اللہ کا بندہ اتنی طاقت والا ہے جب بندے کی اتنی طاقت ہے تو خدا کی طاقت کا آل ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت اللہ ماں سید امین القادری صاحب کی بلا ہمارا خدا دیکھتا بھی ہے جہاں کوئی نہیں دیکھتا وہ وہاں تک دیکھتا ہے اللہ عبر جہاں کوئی نہیں سنتا وہ وہاں بھی سنتا ہے عابد تاکہ یہ ساری چیزیں اس کے سامنے حیات ہیں وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ ہے اللہ اکبر اور اس کے دیکھنے سننے اس کی قدرت اس کی طاقت اس کی سماعت اس کی بسارت اس کے ارادے اس کی کوئی حد متائچن نہیں ہے جیسے وہ کل مدد کر سکتا تھا وہ آج بھی مدد کر سکتا ہے جیسے وہ کل امداد نازل کر سکتا تھا وہ آج بھی امداد نازل کرتا ہے اور کر سکتا ہے لیکن اللہ کی مدد یوں ہی نہیں آتی اب ذرا گوھر سے سننا بہت توجہوں سے سننا ناموس رسالت کے تحفظ کے نام پر ہزاروں کی تعداد میں جمع ہونے والوں میری قوم کے بکتش شہزادوں اپنا آرام اپنا آرام چھوڑ کر اپنے نرم بستروں کو چھوڑ کر اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اس موسم میں بادش کے موسم میں اگر آدھی رات کے بعد یہاں بیٹھے ہو عشق مصطفیٰ میں تو آج میرے دل کا درد میں کوئی خطاب یا تقریر کرنے نہیں بلکہ اپنی دل کا درد تمہارے دل کی تحلیس پر انڈیلنے کے لیے آیا ہوں بہت غور سے سننا اللہ مدد آج بھی کر سکتا ہے تم خدا کی مدد کا نزول ہوتے ہوئے آج بھی اپنی آنکھوں سے دیکھوگے خدا کی اندات نازل ہوتے ہوئے آج بھی اپنی آنکھوں سے دیکھوگے لیکن کب اللہ کی مدد یوں ہی نہیں آتی اللہ کی مدد ہر کسی پر نازل نہیں ہوتی اللہ اکبر اس کی مدد کے لیے دو شرطیں ہیں کنڈیشن دو ہے جب بندہ دو کنڈیشن پوری کرتا ہے تب اللہ کی مدد آتی ہے جب تک کہ دو کنڈیشن پوری نہیں کروگے اللہ کی مدد نہیں آئے گی آسمان تکتے تکتے آنکھیں نابی نہ ہو جائے اللہ و اکرم انتظار کرتے کرتے طبیعتیں تھک جائے خدا کی امداد نہیں آئے گی امداد کے لئے قدرت نے کنڈیشن لگائی ہے وہ دو کنڈیشن بیان کرنے سے پہلے ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں بندے تیرا کام ہے دو کنڈیشن کو پورا کر دینا اور پھر اس کے کرم کا تماشہ دے اس کے کرم کا جلوہ دے اس کی قدرت کی رانانیاں دے آپ کہیں گے دو کنڈیشن کیا ہے میں نے کہا ہوتا ہسان ہے کنڈیشن آپ کو پوری کرنا ہے کنڈیشن کو ہمیں پوری کرنا ہے خدا کی امداد کا نزول ہوگا میری مائے اور بہنیں بھی یہاں ہساروں کی تعداد میں موجود ہیں اللہ کی مدد آئے گی آپ روحے لٹنا بند ہو جائے گی اللہ کی مدد آئے گی مسجدوں کو سیم تحفظ نہیں ہوگا بلکہ مسجد گرانے والے مسجدوں کے پاکبان بن جائیں گے اقبال نے کہا تھا ہائے آیا یورش تاتار کے افسانے سے ہائے آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاس بام مل گئے کعبے کو سنم کھانے سے پھر پاس بام ملیں گے کعبے کو سنم کھانے سے ہمیں دو کنڈیشن پوری کرنی ہوگی قرآن کیا کہتا ہے وہ دو کنڈیشن کیا ہے قرآن پہلی کنڈیشن یوں لگاتا ہے یا اجوالدین آمن استعین اے ایمان والو اللہ کی مدد طلب کرو اے ایمان والو اللہ کی مدد طلب کرو مدد طلب کرو کیسے مدد آئے گی بِسْسَبْرِ وَسْسَلَا صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے یعنی کہ اگر تم صبر کرنے والے بن جاؤ اور اگر تم نمازی بن جاؤ یہ دو کنڈیشن تم کو پوری کرنا ہے تم صبر والے بنو اور تم نمازی بنو دو کنڈیشن تم پوری کرنا ہے تم فرشتوں کی امتاد کا انتظار کر رہے ہو وہ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَسْبْرِ میں خود خودارے ساتھ ہو جاؤں اے 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 نعرے تکبیر نعرے رسالت پیغامِ اسلام میں خود تمہارے ساتھ ہو جاؤں استعینو بِسْسَبْرِ وَسْسَلَا صبر اور نماز سے مدد طلب کرو میں بہت لمبیری کرنا چاہتا صبر کسے کہتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باپ کی میت پر رونے سے رک جانا یہی صبر ہے پیسے گم ہو جانے پر جو ہے وہ آسو نہ بہانا یہ صبر ہے نہیں صبر کا جامع مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز سے تم کو روک دیا اللہ نے جس چیز سے تم کو منع کر دیا اس سے رک جاؤ تم صابر ہو جاؤ گی سبحان اللہ اب قرآن کہہ رہا ہے توجہ کرنا اللہ کی مدد کیسے آئے گی اے بندے اللہ نے جن جن چیزوں سے تجھے روکا اگر تُو زنا کے اڈے پہ جاتا رہا یوں ہی لٹتا رہے گا یوں ہی پٹتا رہے گا یوں ہی تیرے گھروں کو جو ہے وہ اللہ اکبر تبا اور برباد کیا جاتا رہے گا سنا کے اڈوں پہ جاتے رہو گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی کاموں میں ائر فول لگا کر گانے سنو گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالو گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی اپنی نظروں کو بے باک اور آوارہ کرو گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی شراب کے تھندے کرو گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی اسی منی کے چکر میں موبائل پر چوہ کھلو گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی لاتنیاں کھلو گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی کسی کا خون کرو گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی کسی کا قدل عام کرو گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی پڑوسی کو ستاہتے رہو گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی ماں باپ کی پندعہ لیتے رہو گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی علماء کی غیبتیں کرتے رہو گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی قرآن سے تعلق دوڑ رکھو گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی حرام کھاتے رہو گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی تمہارے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی رہے گی اللہ کی مدد نہیں آئے گی اللہ کی مدد تو اس پر آئے گی جو اللہ کے منع کرنا کاموں سے رکھ جائے گا یعنی جو گناہوں سے باز رہا اللہ کی مدد اس پر آئے گی اور صرف گناہ سے رکھنے سے کام نہیں چلے گا بس صبر و صلاح گناہ سے رکھ کر کے دوے والا پنجا فردے خدا کی مدد کا نزول دوں آج ہم اللہ کی مدد کے طالب تو ہیں لیکن کتنے وہ جوان ہیں جن کے موبائل گندی فلموں سے خالی ہیں نہ وہ اسے رسالت کو تحفظ دینا چاہتے ہو جتنا رسول اللہ کا دل قبر انور میں ہم دکھاتے ہیں اتنا وہ ٹی وی پر بیٹھ کر کے گالی دینے والے کتے نہیں دکھاتے ہیں ان کے جملوں سے حضور کو جو دکھ نہیں پہنچتا اتنا ہمارے عمل سے پہنچتا ہے کیوں؟ اگر پڑوسی کا بچہ گالی دے کے بھاگ جائے تو انسان کو اتنا دل نہیں دکھتا لیکن خود کا بچہ نافرمان ہو جائے تو پھر باپ کا جینا دو بر ہو جاتا ہے ارے تو ہوتے ہی ہے یہ ناہنجان ستھانے کے لیے دشمن تو ہوتا ہی تکلی پہنچانے کے لیے لیکن سنیو میری قوم کے چلانو جو تم نعرہ لگاتے ہو مجھے ترشکاتا ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی قوم کی جودیوں کو اپنے سر پہ رکھوں کیونکہ تم نعرہ لگاتے ہو غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے یقیناً تم اپنے نعرے میں سچے ہو لیکن میرے جوان میں پوچھتا ہوں تو لا شعوری طور پر ایسا کرتا ہے اگر تجھے پتہ چل جائے تو تو نہ کرے میرے بھائی جو رسول اللہ کو گالیاں دے رہے نا اس سے آقا کا اتنا دل نہیں دکھ رہا ہے جتنا تیرے زنا کے اڈوں پر جانے سے دکھ رہا ہے جتنا تیرا گانے سننے سے دکھ رہا ہے جتنا تُو گندی فلمیں دیکھتا ہے اور تُو فیس بوک پر یوٹیوب پر بیٹھ کر جو اپنی راتوں کو آوارہ گردی میں گزار رہا ہے اس سے کیا ہوتا ہے اللہ و اکبر رقابر انور میں رسول اللہ کا دل چھنی چھنی ہوتا ہے اے میرے جوان تیرے چہرے پہ چلنے والا وسترا تیرے چہرے پہ باد میں چلتا ہے پہلے وہ میرے نبی کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے پہلے وہ میرے نبی کے دل کو عذیت پہنچاتا ہے میرے بھائی تُو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ کس مو سے لگا رہا ہے یقیناً تیرے نعرے کو سلام مجھے کسی نعرے سے اختلاف نہیں ہے لیکن پوچھتا ہوں کبھی سوچا سوچا کہ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں میرے بھائیوں ذرا گوھر سے سننا کہاں حاضر ہو تم کہاں حاضر ہو حیاء اللہ صلاح کہہ کر نبی کا مناتی آواز دے رہا ہے کیا وہاں حاضر ہو داری رکھنے کا حکم ہے کیا وہاں حاضر ہے حلال کھانے کا حکم ہے کیا وہاں حاضر ہے اور توپ سے پرپاپ کی نظر ڈالنے سے بچنے کا حکم ہے کیا تُو وہاں حاضر ہے اللہ اکبر ہر جگہ سے غیر حاضر ہو کر صرف رسمی اور اسمی طور پر تُو لپیک کا نعرہ لگا رہا ہے اے نوجوان اے میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا تیرے دل کے اندر جو ایمان ہے اس میں اتنی طاقت ہے کہ بڑی بڑی قوتیں تیرے قدموں پر جھک جائے گی بڑی بڑی طاقتیں تیرے قدموں پر سر رکھنے پر مجبور ہو جائے گی لیکن تُو سچا عاشق بن کر تو دیکھ تُو سچا عاشق رسول بن کر تو دیکھ واللہ میرے بھائی تُو یہ اللہ نے اور مجھے اللہ نے جیسا نبی عطا کیا ہے ویسا نبی اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہر نبی شان والا ہر نبی مقام والا ہر نبی مرتبے والا لیکن جو اپنے نبی کے شان ہے وہ کسی نبی کی شان نہیں ہے تمہیں بتا ہے اپنے نبی کا مرتبہ ہم نے اپنے نبی کی قدر نہیں کی ہم نے اپنے نبی کی قدر نہیں کی صرف نعرو کے اندر ڈوبے رہے اگر نبی کی قدر کی ہوتی تو نبی کے فرمان کو یوں پیٹ کے پیچھے نہ ڈالتے فجر کی نماز بس طروں میں یوں ترک نہ کرتے زہن کی نماز کاروبار میں یوں ترک نہ کرتے یوں مسجد ویران نہ ہوتی لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ سید صاحب مسجد جم سید صاحب لوگوں کے گھر توٹ رہے ہیں میں نے کہا جو گھر توٹ رہے ہیں اور جو توڑ رہے ہیں ظلم کرنے باروں کے میں ساتھ میں نہیں ہوں لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا جو قوم صدیوں سے اپنے خدا کا گھر ویران کر رہی ہو اس قوم کا گھر کیسے محفوظ رہ سکتا ہے اس قوم کے گھروں کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے میرے جملے تلق لگے تو معاف کرنا اللہ کے گھروں کو ویران کر کے اپنے گھروں کی آبادی کا خیال کرتے ہو نہیں نہیں تمہارے گھر ٹوٹ رہے ہیں تمہارے گھر ویران ہو رہے ہیں تو تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہے جب تم اللہ کے گھر کو ویران کرتے ہوگے تو اس وقت تو مصطفیٰ چانے رحمت کے دل پر کیا گزرتی ہوگی اسی دن کے لئے حضور نے پتھر کھا کر کے نماز ہمارے گھر تک پہنچائی تھی اسی دن کے لئے طائف کی بادیوں میں لہو لہان ہو کر اللہ رب العزت کا قرآن ہمارے گھر تک پہنچایا تھا چان کے ٹکڑے کر کے صرف دین ہمارے گھر تک نہیں پہنچا حضور کی محنتیں ہیں محنتیں چان کے ٹکڑے ہونا برحق ہے لیکن یہ میرے آقا کی محنت ہے ہم نے نبی کی محنت کی قدر نہیں کی اور یاد رکھنا حضور کے فرمان کو سب سے پہلے ہم نے پیٹ کے پیچھے ڈالا ہم نے ڈالا اس لئے کہ ہم نے اس کی کیا قدر کی حالانکہ ناشعوری طور پر سب کچھ ہوا لیکن اب قدرت بیدار کرنا چاہتی ہے یہ جو سر پہ ٹولے پڑھ رہے ہیں نا یہ بیدار کرنے کے لئے ورنہ میرا اللہ تو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے ستے بندوں سے تو میں یہ ارس کرنا چاہتا ہوں خدا کی مدد چاہتے ہو گناہوں سے رکھو اور مسجدوں کو آباد کرو اللہ کی مدد آئے گی میں یہ بات کہنے لگا تھا یہ بات کہہ کر کے پھر آگے بڑھوں جیسا نبی خدا نے بن مانگے تمہیں اور مجھے عطا کیا ہے ایسا نبی اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا ارے ناتان موسیٰ قلیم عرض کرتے مولا مجھے محمد عربی کا امتی بنا دے سبحان اللہ موسیٰ قلیم کیسے پیغمبر دعا کر مجھے ان کا امتی بنا دے اللہ فرماتا ہے موسیٰ تم سے پہلے سترہ انبیاء نے یہی دعا کیا تم سے پہلے سترہ انبیاء نے یہی دعا کی کہ ہمیں محبت الرسول اللہ کا امتی بنا دے آپ انتازہ کریں انبیاء نے دعا کی اور آپ نے کچھ نہیں دعا دیا آپ نے کچھ دعا نہیں کی بن مانگے خدا نے آپ کو ان کا امتی بنا دیا بن مانگے قدر کا کی یہی کہ ہیروں سے محبت کی ان سے سچی محبت کی آپ کہیں گے ہم نے ہیروں سے کہا میں نے کہا اگر تُو حضور سے سچی محبت کرتا تو ہیروں کی طرح چہرہ بنانے کی بجائے تُو رسول اللہ کی سنت کے مطابق چہرہ بے شک شکر سبحان اللہ ہسنے کی بات نہیں ہے یہ سچائی ہے اگر ہیروں پھٹی ہوئی پینٹ پہن لے تو تُو ہزاروں روپے دے کر پھٹی ہوئی پینٹ خریدتا ہے کیا مو دکھاؤ گے اپنے نبی کو حضور کا دل دکھا دکھا کر کے خوشیاں دامن میں سمیتنا چاہتے ہو اپنے گھروں کی شادیوں کے اندر ڈی جے تم لگاؤ گانے تم بجاؤ اور اس کے بعد پھر کہو کہ حضور ہم آپ کے نام پہ جان کرنا ارے نیتان جو اپنے نبی کے نام پہ اپنی خواہشات قربان نہیں کر سکتے وہ اپنے نبی کے نام پہ اپنی جان کے قربان کرنا ہے ہماری آواز گہر میں اثر کیوں ہو رہی ہے ہماری آواز میں اثر کیوں نہیں ہے ہزاروں لاکھوں جمع ہوتے کوئی اثر نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیونکہ دنیا جان چکی یہ نعرے والی قوم ہے ان سے کچھ ہونا نہیں ہے یہ کچھ کر نہیں سکتے ان کے پاس صدی نعرے ہیں ایک بار نے آسے ایک صدی پہلے کہا تھا بجی عشق کی آگ اندھیر ہے بجی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان ہی راہ کا ڈھیر ہے راہ کا ڈھیر ہو گیا مسلمان اور راہ کو تو ہوا جدر چاہتی اڑا کر لے جاتی ہے تو اپنے نبی کی قدر کرو اپنے نبی کی عزت کرو اپنے نبی کا احترام کرو اپنے نبی کی عظمت کو سمجھو اور دوسروں تک پہنچاؤ کہ اپنے نبی کی شان کیا ہے صاحب معارج لکھتے ہیں اپنے نبی کی شان کیا ہے ایک دن جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے تھے قوم کو خطبہ دے رہے تھے خطبہ دیتے ہوئے اتنا خوبصورت بیان دیا حضرت عیسیٰ کلمت اللہ نے روح اللہ نے ایک بڑیہ جذبات میں آکر کے کھڑی ہو گئی دوجہ کرنا اپنے نبی کی شان کیا ہے بڑیہ جذبات میں آکر کھڑی ہو گئی اور کہتی عیسیٰ تجھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا اور تیری ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہو سکتی جب بڑیہ نے جذبات میں یہ کہا ماننے والوں کے اپنے جذبات ہوتے ہیں یہ کہا تو عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آسو آ گئے کون عیسیٰ جو بل باپ کے جبریل کے دم سے پیدا ہوئے وہ عیسیٰ کون عیسیٰ جو آج آسمانوں پر موجود ہے وہ عیسیٰ کون عیسیٰ جو کباری پتول سے پیدا ہوئے وہ عیسیٰ کون عیسیٰ جو کسی اندھے کے آنکھ پر ہاتھ رکھ دے تو اسے آنکھ مل جائے وہ عیسیٰ کون عیسیٰ جو مکمی کی بورا پر پھوک مار دے تو وہ زندہ ہو جائے وہ عیسیٰ وہ عیسیٰ جو کلمت اللہ ہے جو روح اللہ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے گڑیاں کہتی ہے تو جیسا کوئی نہیں ہو سکتا اور تیری ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہو سکتی تو عیسیٰ علیہ السلام رو کے کہتے بڑی بی تو میری امت میں ہے یہ تو کہے کہ میں اچھا ہوں مگر یہ مت کہے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا واللہ میرے بعد ایک آنے والا ہے زمین پر اس کو محمد کہیں گے آسمانوں پر اس کو احمد کہیں گے وہ مجھ سے بھی اور سم سے اچھا ہے اور میری ماں سے بہتر اس کی ماں ماں ہونے کے اعتبار سے ہے یہ کسی نے عیسیٰ کو جنم دیا کوئی محبوب خدا کو جنم دی اور اے پڑیا میں عیسیٰ یہ تمنہ کرتا ہوں کہ مجھے زندگی میں صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار محمد جو جوتیاں نالین پہنتے ہیں اس کا قسمہ باندھنے کا موقع ملے نالین پہنے یہ اپنے نبی کی شان ہے یہ اپنے نبی کی اپنے نبی کی شان ہمیں خود نہیں پتا میں تو یہ شرمندہ اس پر کہ ہم ناموں سے رسالت کو تحفظ کریں گے جس کو رسول اللہ کی گیارہ بیبیوں کا نام نہیں پتا جس کو نبی کی گیارہ بیبیوں کا نام نہیں پتا وہ نبی قصد کو تحفظ دیں گے جن کو رسول اللہ کے والدان کا نام نہیں پتا وہ رسول اللہ کی عظمت کو تحفظ دیں گے ارے تحفظ دینے والے وہ تھے کہ نبی نے کہہ دیا بلال بلا کر لاؤ کہ نبی بلا رہے ہیں تو پہلی رات کی دلان چھوڑ کر کے بارکہ مصطفیٰ میں سر کٹانے کے لیے آگئے اللہ اکبر وہ لوگوں نے تحفظ کیا ناموس مصطفیٰ کو ناموس رسالت کو لیکن میں آپ سے مایوس نہیں ہوں نہیں ہے اکبال مایوس اپنی کشت ویرہ سے سران نم ہو تو یہ مٹی بڑی زلخیز ایسا کی ہم مایوس نہیں ہیں لیکن اپنے نبی کی عظمت سمجھو یا سمجھتے ہو اپنے نبی کو اللہ اکبر نبی کی شان یہ ہے کہ جناب یوسف کو دیکھا جناب یوسف کو دیکھا لوگ کہتے ہیں بہت خوبصورت تھے ہمارا بھی ایمانیں بہت خوبصورت تھے اتنے خوبصورت تھے کہ کھانا کھاتے تھے تو لکمہ حلق کے نیچے اترتا وہاں معلوم ہوتا تھا اتنے خوبصورت تھے کہ مصر کے بھوکیں دیکھتے تھے تو بھوک مچ جاتی تھی مصر کے پیاسیں دیکھتے تھے تو پیاس مچ جاتی تھی اتنے خوبصورت تھے لیکن سنا یوسف اتنے خوبصورت تھے کہ ان سے محبت مصر والے کرتے ہیں مصر والے اور میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے کہ عرش والے ہو یا فرش والے ہو سب ان سے محبت کرتے ہیں یہ فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں یہ فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے ہیں اور یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کٹ گئے حسن یوسف دیکھا انگلیاں کٹ گئی اتنے خوبصورت تھے وہ کاتی نہیں کٹ گئی یہی بات ہے مردوں کی نہیں عورتوں کی شان ہے یہ بھی یوسف کا حسن دیکھا انگلیاں کٹ گئی مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سنو اس نے یوسف دیکھا توجہ اس نے یوسف دیکھا توجہ توجہ فرمائیں گے اس نے یوسف دیکھا انگلیاں ٹکڑے ہو گئی اس نے یوسف دیکھا انگلیاں ٹکڑے ہو گئی ان کی انگلی کو دیکھ کر چان ٹکڑے ہو گئی نارے تبیر ہاتھوں کو اٹھا کر ہاتھوں کو اٹھا کر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت محسنِ کائنات محسنِ کائنات اللہ سید امین القادری صاحب کملا ان کی انگلی کو دیکھا چان ٹکڑے ہو گیا حضرت موسیٰ نے اسا کو دریا پہ لگایا تو اسا دریا میں راستے پیدا ہو گئے دریا ٹکڑے ہو گئے اسا لگایا دریا پہ تو دریا ٹکڑے ہو گئے وہاں اسا ٹچ کرنا ہوا تو دریا ٹکڑے ہوا یہاں نہ اسا ہے نہ ٹچ کرنا ہے اشارہ کیا تو چان ٹکڑے ہو گئے میرے امام اسی لئے تو کہتے ہیں سب سے اولا وہ عالا ہمارا نبی سب سے بالا وہ عالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی پج گئی جس کے آگے سبھی مشاہ نے شمقہ وہ لے کر آیا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے عالا ہمارا نبی جس کی دو بوند ہے کونسر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریاء ہمارا نبی جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہیں نورِ پیدت کا ٹکڑا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو موجہ یہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اے میری قوم کے جوانوں اگر دنیا کے گستاخوں کو جواب دینا ہے تو آج سے یہ دل پہ نقش کر لو حضور کے ڈنکے بچا دو اپنے بچوں کو ہمارا نبی اپنے بچوں کو سوتے وقت کتے بلی تو توت امینہ کی کہانی نہیں سنائیں گے اپنے بچوں کو سلاتے وقت کھانا کھلاتے وقت رسول اللہ کی واقعات جانیں گے حضور کی ذلفِ انبری کا تذکرہ کبھی کبھی حضور کی آنکھوں کا ذکر ہے کبھی حضور کے پیروں کا ذکر ہے میرے عزیز اپنے نبی کی شان ہی دالی ہے ہم زمین پر پیر رکھتے ہیں توجہ کرنا ہم زمین پر پیر رکھتے ہیں تو زمین پر نشان پڑتا ہے پیروں کا لیکن میرے نبی کی شان یہ ہے جب میرے آقا زمین پر اپنے پیر کو رکھتے تھے تو مٹی پر نبی کے قدم کا نشان نہیں بنتا تھا لیکن جب پتھروں پر قدم رکھتے تھے تو پتھروں پر قدم کا نشان بن جایا کرتا تھا میرے عزیز آج دنیا میں کوئی کتنا بھی خوبصورت ہو لے آؤ بڑے سے بڑا خوبصورت ہم چیلنج کرتے لے آؤ تمہارے پاس کون حسینے جہاں ہیں لے آؤ لیکن جب اس خوبصورت انسان کا پسینہ نکلے گا کتنا بھی خوبصورت ہوگا تو بدبودار پسینہ نکلے گا یہی تو ہے نا بدبودار پسینہ نکلے گا واللہ میرے نبی کتنے حسن والے تھے کہ ان کا پسینہ خوشبودہ پوا کرتا تھا اور اللہ وقت پر بے ترتیب نبی پاک کا پسینہ کبھی نہیں بہتا تھا بلکہ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ کا پسینہ پیشانیوں پر موتی پیشانی پر موتیوں کی طرح ایسے لگتا تھا جیسے کسی چاندی کی پلیٹ پر کسی نے سونے کی موتیاں ٹاک دی ہو ایسے لگتا تھا اور حضور کے پسینے کی شان یہ ہے اللہ وقت پر میرے امام کہتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ یہ بھی امام احمد رضا کی ندرت فکر ہے امام نے یہ نہیں کہا واللہ جو مل جائے ملنے کی بات نہیں کی ملنے کی بات اور ملنے ملنے میں کتنا فرق ہے قیمتی سے قیمتی خوشبو مل جائے فائدہ نہیں ہوتا دیکھ میں رکھئے جیب میں رکھئے کچھ فائدہ نہیں مل گئی کوئی فائدہ نہیں ہے نا خوشبو کا فائدہ کب ہے جب ملے لیکن امام کہتے ہیں ہمارے نبی کا پسینہ وہ ہے کہ شریف مل جائے شریف ملنا تو بہت بڑی بات ہے مل جائے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی اتر نہ پھر چاہے دلہن پھول ملے تو دلہن کبھی خوشبو نہ مانگے نہ پھول مانگے اور مل جائے تو ملے تو دلہن مہتی ہے اور مل جائے تو پھر اس کا پورا خاندان مہکتا نظر ہے ایسے اپنے نبی ہیں تو میں عرض یہ کرنے چلا تھا دو چیزوں کی کنڈیشن پوری کرنا ہے اللہ کی مدد آئے گی نمبر ایک گناہ سے بچو جو گناہ جو گناہ اس سے بچو اللہ کی مدد آئے گی اور دوسرا نماز قائم کرتا ہے نماز کا اہت ہے آج مسلمانوں کی نائنٹی پرسنل آبادی نماز نہیں پڑھتی اور اس معاملے میں سنی قوم تو اور زیادہ ڈھیلی ہے بڑی محضرت کے ساتھ پتہ نہیں کیا سبق پڑھا ہے کیا پڑھایا ہے کہ یہ ذہن ہے اے مولانا ہم بکشے جائیں ہم کچھ بھی کرے بکشے جائیں ہم کچھ بھی کرے بکشے جائیں سن لو کچھ بھی کرو بکشے جائوں گے یہ فکر یہودیوں کی ہے یہودی کہتے تھے ابنا اللہ کیا اللہ کے بیٹے وآہی پاہن اور اس کے محبوب ہیں ہم ہم کچھ بھی کریں گے بکشے جائیں یہ یہودیوں کی فکر ہے اسلامی فکر کیا ہے رسول اللہ نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا تھا اے میرے خاندان کے لوگوں عمل کرنا عمل کس کو کہہ رہے ہیں دوسروں کو نہیں خاندان کے لوگوں اور خاندان کا نصب سب کے نصب کتھ ہو جائیں گے ٹوٹ جائیں گے قیامت کے دن رسول اللہ کا نصب بک بک لیکن پھر بھی خاندان والوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں اے میرے خاندان کے لوگوں عمل کرنا عمل کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لے کر آئیں اور تم صرف نصب لے کر آؤ جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نصب کبھی آگے نہیں کر سکتا کس کو تلقیر ہو رہی خاندان کے لوگوں کو اور یہاں ہم بے فکر ہیں فجر چھوڑ رہے ہیں زور چھوڑ رہے ہیں اثر چھوڑ رہے ہیں مغرب چھوڑ رہے ہیں داریاں مڑا کے پرونے پھیک رہے ہیں زنا میں ٹوبیں پھر بھی ہاتھ سے جنت نہیں جاتی ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا سنو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماغ چھوڑ دی وہ میرے ذنبے سے باہر آ رہے ہیں قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے کون کہہ رہا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی فرمارے ہیں صادق و مزدوق فرمارے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماغ چھوڑی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں آئیے ذرا اگر سننا چاہتے ہیں تو دھڑکتے دن سے دررت الناسحین کی ایک روایت سن لیں اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم غیبتہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں اپنے اصحاب کے ساتھ جلوگر ہیں میرے آقا اپنے صحابہ کے ساتھ جلوگر ہیں ایسے میں ایک دہاتی روتے ہوئے آتا ہے ایک آرابی دہاتی ایک جوان روتے ہوئے آتا ہے اور روتے روتے آتر کے بارگاہ رسالت میں کھڑا ہو جاتا ہے میرے نبی جن کی شان یہ تھی کہ کسی کی آنکھ میں میرے آقا کبھی آنسوں نہیں دیکھ سکتے تھے اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے جوان کیوں رو رہا ہے تیرے رونے کی وجہ کیا ہے وہ جوان کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے میرا باپ مر چکا ہے وہ دنیا سے چلا گیا لیکن آقا میرے باپ کو نہ کوئی گسل دینے والا ہے نہ کوئی کفن پہنانے والا ہے آقا میرے باپ کو گسل دینے والا گاؤں میں کوئی ملتا نہیں دیہاں میں کوئی ملتا نہیں اور نہ کوئی اس کو کفن پہنانے والا ملتا ہے یاد رکھنا جیتے جی جتنے ہوج موج کر لو ایک دن تو مرنا ہے میرے بھائی اپنی جوانی پر کب تک گرور کرتے رہو گے کب تک اپنی جوانی پر اپنے دولت پر کھمنٹ کر کے خدا کو ناراض کروگے اس کے گزب کو کب تک چیلنج کروگے آخر موت ہے موت کرونا کی وبانے ہمیں جھوڑ کر کے رکھ دیا ہاں ہاں جن کے پیچھے ہزاروں لوگ چلا کرتے تھے جب وہ مرے تو ان کے جنازے میں ان کے بیٹوں کو تک شریف ہونے کا موقع نہیں ملا کیا یہ عبرت کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے کیا عبرت کی آنکھوں سے دیکھ کر ہوشیاد نہیں ہوتے اللہ اکبر ہم نے تو دیکھ کر کے ایسے لوگوں کو سوچا تھا کہ جب ان کے جنازے اٹھیں گے تو لاکھوں لوگ ان کے جنازے میں رہیں گے لیکن خود کے بیٹے بھی شریک نہ ہو سکے کروڑوں پتی باپ کی جنازے میں عربوں پتیوں کے جنازے میں بڑے بڑے سردار لوگ بڑے بڑے عزتدار کہلانے والے کیا عبرت نہیں ہیں اللہ اکبر اس لئے خدا کے گزب کو چیلے نمت کرو نہ جوانی کے نشے میں نہ دولت کے نشے میں نہ طاقت کے نشے میں ایک دن موت ہے موت جسم کا رشتہ روح سے جب ٹوٹ جائے گا اس وقت کوئی مدد کے لئے نہیں آئے گا اللہ مدد کرے تو اس کا کرم ہے ورنہ پھر یاد رکھنا جب وہ عذاب دینے پر آئے جب وہ سزا دینے پر آئے تو دنیا کی کوئی طاقت بچانی سکتی وہ دیہاتی آقا کریم کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے آقا میرا باپ مر چکا ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کو نہ کوئی گسل دینے والا ہے نہ کوئی کفن پہنانے والا ہے یا رسول اللہ میں کیا کروں میرے آقا نے کرم فرمایا اور اپنے دونوں یاروں کو سجدنا ابو بکر صدیق کون ابو بکر انبیاء کے بعد روح زمین پر سب سے افضل ترین ہستی انسانوں میں کوئی ہے تو صدیق پر ہے افضل بشرباد الانبیاء پر تحقیق سجدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی صدیق اکبر کو بھیجا فاروق آدم کو بھیجا تم دونوں جاؤ اور جا کر کے اس کے باپ کو گسل دوں اور اپنے ہاتھوں سے اس کے باپ کو کفن پہناو جب یہ دونوں میرے آقا کے یار چلے اس تحاک میں پہنچے تو پہنچنے کے بعد کیا دیکھا جب اس کو گسل دینے کے لیے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا کہ اس شخص کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو چکا ہے اس کا چہرہ کالے خنزیر کی طرح کالے سور کی طرح آپ سے میری گزارش ہے آپ ادھر توجہ کریں جو بھی آئے گا وہ یہیں پناہے گا حضرت بھی تشریف لائیں گے تو یہیں آئیں گے اگر آپ پیچھے دیکھیں گے تو شاید گفتگو آگے نہیں بڑھے گی میری گزارش ہے جن کو اگر جانا ہے تو وہ چلے جائیں لیکن جو سننا چاہتے ہیں وہ اس طرح توجہ کریں میں اللہ کے رسول علیہ السلام افرمان پیش کر رہا ہوں میری طرف گور فارو آئے ہیں صدیق اگر اور فاروق اعاصم جب یہ دونوں بزرگ اس کو غسل دینے کے لئے گئے اور چہرے سے چادر ہٹائی تو دیکھا کہ اس کا چہرہ کالا سور بن چکا ہے خنزیر جس کا نام سن کر بھی لوگوں کو گھیناتی ہیں آنا بھی چاہیے فطری تقاضہ ہے یہ دونوں حضرات نے بارگاہ رسالت میں قاسد بھیجا کہ یا رسول اللہ جس شخص تو کو غسل کے لئے آپ نے بھیجا ہے اس کا چہرہ تو کالے سور کی طرح ہو گیا ہم کیسے غسل دیں اس کو اس کو کیسے نہلائیں اللہ کے رسول علیہ السلام بنفس نفیز خود چل کر اس دیہات میں تشریف لائیں دیہات میں آئیں اور اللہ کے حبیب علیہ السلام جب دیکھا کہ اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو گیا تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اے اللہ اس کے چہرے کو ٹھیک کر دے درست کر دے حضور نے جیسی دعا کی اس کا چہرہ انسانوں کی طرح ہو گیا جب اس کا چہرہ انسانوں کی طرح ہو گیا تو اس کو صحابہ نے غسل دیا کفن پہنایا غسل کفن کے بعد جب اس کی نماز جنازہ پڑی گئی تو نماز جنازہ کے بعد کسی نے کہا اب اس کو قبر میں رکھ رہے ہیں ذرا ایک بار اس کا چہرہ تو دیکھ لیں جب نماز جنازہ کے بعد چہرہ دیکھا تو پھر اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو گیا اس کا چہرہ کالے خیمزیر کی طرح ہو گیا صحابہ نے ارس کیا رو گئے رو پڑے صحابہ اللہ سے ڈرنے والے تھے اللہ کا خوف ان کے دلوں میں تھا در پڑے رو پڑے ارس کرتے یا رسول اللہ بار بار اس شخص کا چہرہ کالے سور کی طرح کالے خیمزیر کی طرح کیوں ہو جاتا ہے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سب کے سامنے اس کے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلا کر کے فرمایا تو ہی بتا کہ یہ بار بار تیرے باپ کا چہرہ کالے سور کی طرح کیوں ہو جاتا ہے کالے خیمزیر کی طرح کیوں ہو جاتا ہے بتا سچ سچ کہ وہ کیا کرتا تھا تو اس کے بیٹے نے روتے ہوئے بتایا یا رسول اللہ وہ نماز کے وقت میں سو جایا کرتا تھا نماز نہیں پڑتا تھا وہ نماز میں کوتائی کرتا تھا صاحبِ دررت الناصحین لکھتے ہیں اس وقت میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں نماز کو ترک کرے گا جو شخص دنیا میں نماز کو چھوڑے گا جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چیرہ کالے سور کی طرح ہوگا کالے خنزیر کی طرح ہوگا اے میری قوم کے جوانوں اب میں تم سے پوچھتا ہوں جس رسول کے کہنے پر تم نے اللہ کو ایک مانا ہم نے اللہ کو ایک مانا جس رسول کے کہنے پر ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانی جس رسول کے کہنے پر ہم نے جنت کا وجود مانا جہنم کا وجود مانا ہم نے قبر کا عذاب مانا ہم نے قبر کی نعمتیں مانی سب کچھ تو رسول اللہ کے کہنے پر مانا اب یہ بات میرے آقا فرما رہے ہیں کہ جو شخص نماز میں کوتائی کرے گا جو شخص نماز نہیں پڑے گا جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چیرہ کالے سور کی طرح ہوگا تھوڑی دیر ایمان والوں اپنے ایمان والے دڑکتے دن پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو اگر چیرے پہ پھنسی نکل آئے تو تم کسی محفل میں نہیں جاتے اگر چیرے پہ پھنسی نکل آئے تو کتنا گھبرا جاتے ہو کسی کے چیرے پہ سفید داغ آ جائے تو اس کا جینا دوبار ہو جاتا ہے وہ موت مانگنے لگتا ہے حالانکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں چیرے پہ پھنسی آ جائے تو اتنا بیچین ہوتے ہو چیرے پہ سفید داغ آ جائے تو اتنا بیچین ہوتے ہو چیرے پہ کوئی ایسا ایب آ جائے تو اتنا بیچین ہوتے ہو لڑکیاں اسکول چھوڑ دیتی ہیں ولی میں ادعوت چھوڑ دیتی ہیں شادی بیا میں شریک ہونا لوگ چھوڑ دیتے ہیں کیوں؟ چیرے پہ پھنسی آ گئی سفید داغ آ گیا چہرے پہ ایسا ہو گیا چہرے پہ ویسا ہو گیا چہرے پہ سوجن آگئی نادان فنسی آجائے سوجن آجائے صفحے داگ آجائے تو تو وہ چہرہ لے کر کسی کے سامنے نہیں جاتا جب نماز چھوڑنے کی وجہ سے نماز ترک کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن تو دو چار لوگ نہیں ہوں گے دو پانچ ہزار لوگ نہیں ہوں گے دو چار لاکھ لوگ نہیں ہوں گے دو چار کڑوڑ لوگ نہیں ہوں گے بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیدا ہونے والے قیامت تک کے انسان سبس رہدانِ محشر میں ہوں گے خدا کا سامنا ہوگا اے میرے بھائی سوچ تو سہی جب نماز چھوڑنے کی وجہ سے تیرا چیرا کھانے سوبر کی طرح ہو چکا ہوگا تو تو اللہ کی بارگاہ میں کیا مو لے کر کے آئے گا لوگوں کے درمیان کیا مو لے کر آئے گا کیا دنیا صریف کھانے کمانے کے لیے ہے کیا دنیا صریف عائش و عشق کے لیے ہے کیا دنیا صریف مال جمع کرنے کے لیے ہے کیا دنیا صریف کھا کر کے سو جانے کے لیے ہے یاد رکھنا اگر کھانے سونے کا نام زندگی ہے یہ کام تو کتے بلی بھی کرتے ہیں کھاتے اور سو جاتے ہیں کیا ہم کتے بلی ہیں بتاؤ انسان میں اور کتے بلی میں فرق کیا ہے کتے بلی اپنے لیے جیتے ہیں انسان کو پیدا کیا گیا اللہ کے لیے انسان کو پیدا کی اللہ کی عبادت کے لیے آؤ اپنی آخرت کو تباہ مت کرو اپنی آخرت کو بربار مت کرو جس نماز کے بارے میں اتنی کونتائی کر رہے ہو آؤ ایک اور بات بڑکتے دل سے سن لو اللہ ہو اکبر سیدنا صدیق اکبر کے دور میں ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے اور انتقال کے بعد صدیق اکبر اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں جس کی نماز جنازہ میں سیدنا صدیق اکبر جیسی ہستی شامل ہوئی ہو لیکن عبرت کی یہ سب باتیں میرے بھائی عبرت کی باتیں ہیں آج ہم نے جنت کو اتنا سستا سمجھ لیا کہ اللہ ہو اکبر ہم سمجھتے کچھ بھی کرے جنت تو ملنا ہے بعض لوگ تو اتنے بیبا کہ یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے بھی ہیں ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو اللہ کی جنت سونی سونی نظر آئے گی اے میرے ناتان بھائی آج بھی میرے اللہ کی جنت سونی نہیں ہے اللہ کی جنت کسی کے جانے نہیں جانے سے سونی نہیں ہوگی اس لئے بڑی باتیں نہ کرو اپنی آخرت کی فکر کرو قرآن کہہ چکا ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم اللہ نے نیکوں کے لئے جنت بنائی ہے اور فاسق و فاجر کے لئے نافرمانوں کے لئے جہنب بنائی ہے اس لئے اللہ سے درو اللہ ہو اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک شخص کا جنازہ پڑھاتے ہیں اور اللہ ہو اکبر اس کے بعد صحابہ اکرام نے کیا دیکھا کہ میت کی اندر کچھ حرکت ہو رہی ہے میت میں کچھ حرکت سی ہو رہی ہے صحابہ نے کہا میت میں حرکت کی ہو رہی ہے تو جیسے اس کے چیرے سے کفن ہٹایا گیا تو دیکھا کہ ایک بڑا ازدہا تھا جو اس کے حلق کے اندر اپنا مو رکھ کر اس کا خون پی رہا تھا اور اس کا گوشٹ کھا رہا یہ بات کوئی کانی قصہ نہیں ہے صدیوں پرانی کتاب دررت الناسکین سے میں آپ کے سامنے پیش کرو اس کے ذمہ دار صاحب دررت الناسکین سوچو ہم تو صرف یہ سوچتے ہیں ہمیں سبان اللہ کہنے پہ جنت مل جائے ہاتھ چومنے پہ جنت مل جائے کپڑا پکڑ کر مرید ہونے پہ جنت مل جائے ہم تو یہی سوچ رہے ہیں میں مرید ہونے کے فائدے کا انکار نہیں کرتا میں خود بھی مرید ہوں اور الحمدللہ جب سے مرید ہوں میں اپنے پیر کا نام کبھی بے وضو بھی نہیں لیتا ہم تو یہ عقیدت والے لوگ ہیں لیکن آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں سب چیزیں اپنی جگہ لیکن اگر اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈالو گے کچھ کام نہیں ہے اگر آپ سوچو کہ نماز کا دامن چھوڑ کر گوز پاک کا دامن ہاتھ میں آ جائے خواب ہے یہ خیال ہے شیطانی وسطہ ہے نماز کا دامن چھوڑ کر گوز پاک گریب نماز کا دامن ہاتھ میں نہیں ہو سکتا بلکل نہیں ہو سکتا گوز پاک تو بے نمازیوں کو مسلمانوں کی قبرستان میں بھی دیکھنا نہیں چاہتا جو گوز پاک بے نمازیوں کو مسلمانوں کی قبرستان میں دیکھنا پسند نہ کرے وہ اپنے سلسلے میں دیکھنا کیسے پسند کرے ہم نے اپنے مسلح کو خود پدنام کیا ہے اپنے مذہب کو ہم نے خود پدنام کیا ہے ورنہ واللہ ہمارا مسلک و مذہب اتنا موتبار اتنا مستند ہے کہ کسی کی گیڑیاں ساڑھے چودہ سو سال پر جا کر نہیں ملتی سوائے اہل سنت و جماعت کے ہمارے امان تو کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ آپ کے مسلک سے موتبار کسی کا مسلک ہے ہی نہیں باقی سب تو ہندوستان میں اٹھارہزو ستاون کے بعد کے ہیں ہم نے انگریزوں کی میش سے مسلک نہیں لیا ہم نے تو صفحہ کے چبوترے سے مسلک لیا اور آج اسی اہل سنت و جماعت کو پہچان کے لیے مسلکِ آلہ حضرت کہا جا جائے جس کو چودہویں صدی میں امام احمد رضا نے چودہ سو سال کا اترے مجموعہ نہیں چوڑ کر کے اپنی زبان میں ہمارے درمیان پیش کیا اور اس کا خلاصہ یہ ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے جب صحابہ نے دیکھا کیا دیکھا کہ میجد کے گلے پر سانپ ازدہاں لکا وہ خون پی رہا ہے اپنے مو سے اور گوشت نوچ رہا خیر القرون کی بات ہو رہی ہے خیر القرون کی اللہ اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں صحابہ نے ڈنڈا اٹھایا اور جیسے اس صحاب کو بھگانا چاہا اس نے بزبان فصی پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جیسے صحابہ نے اس ازدہین کلمہ پڑھا لوگوں نے ڈنڈا روک لیا اور اس نے کہا میں خود سے نہیں آیا میں کوئی جنگل کا گھر کا سانپ نہیں میں اللہ کے حکم سے بھیجا ہوا ازدہاں ہوں اور اس پر بطور عبرت میں مسلط کیا گیا ہوں ازاپ کی طور پہ اور پھر اس ازدہین نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں تو مجھ سے سن لو میں کیوں آیا ہوں تین چیزیں اس کے اندر موجود تھی نمبر ایک یہ سود کھایا کرتا تھا سود کھا تھا بیاج انٹریس جس کو کہتے ہیں آج بہت سارے لوگ خوما پھرا کر کے کھا رہے ہیں سود کے دھندے ہو رہے ہیں ہر سال حج کو بھی جاتے ہیں ہر سال عمرہ کو بھی جاتے ہیں بڑی بڑی میازے بھی ہو رہی ہیں جلسوں بڑے بڑے چندے بھی دے رہے ہیں حاجی صاحب نمازی صاحب متولی صاحب پتہ نہیں کون کون سے صاحب کہل آ رہے ہیں اور اس کے بعد چھپ چھپا کر سود کا دھندہ بھی چل رہا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے سود کا ایک لکمہ کھایا صرف ایک لکمہ گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ زنا کیا اللہ اکبر اللہ اکبر بلکہ یہاں تک فرمایا گیا علامہ شعب حریفیش رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ سود جو چھپ چھپا کر دھندہ کرتا ہے شبہ قدر میں بھی اللہ اس کی قبر پر عذاب نہ دے اللہ اکبر اٹھا کر کتابیں دیکھیں آپ شبہ قدر میں بھی اس کی قبر پر عذاب ہوتا ہوا دیکھا گیا جو چھپ چھپا کر سود کے دھندے کرتے ہیں اللہ کی عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو تڑپ جاؤ کوئی بچانے والا نہیں ہمارا جسم نازک سا کمزور سا جسم اللہ کی عذاب کو پرداش کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہمارے جسم میں اتنی قوت نہیں کہ عذاب ہم اللہ کا اٹھا سکیں ایک ہستی ہے جس کو اللہ تعالی نے یہ ازن دیا کہ وہ جس کو چاہے جنت میں لے گا